ہمارا معبود ایک ہم اس کے بغیر کسی کام کے نہیں ہم سب کے بغیر جی لیں گے اپنے رب کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لیسے میرے حضرت خواجہ فضی علی قریش رحمت اللہ رہے فرماتے تھے کہ وہ بندہ بھی اکڑ کے چلتا ہے جو پشاپ کے کترے کا بھی اپنے رب کا محتاج ہے کہ پشاپ اندر رک جائے تو باہر نہ لاسکے وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے وہ کیوں کڑ کر چلتا ہے ایک دن آپ کو زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا قریشی جو تُو نے جماعت تیار کی ہے مشرق و مغرب شمال و جنوب دنیا کے نقشے میں ایسی اتباع سنت والی اور کوئی جماعت مدینے والے کو پتہ چل گیا مدینے والے کو پتہ چل گیا کہ مسکین پور میں جماعت تیار ہو گئی ہے اب بتائیں تو کیسے بتائیں کہ یہ لوگ سمجھیں گے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے آئے بہر فرمایا فقیروں پھر چپ کیسے بتاؤں پھر فرمایا فقیروں حضرت کا تکیہ کلام تھا یہ تو اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم فقیر من کریں جیسے معدل فقیر ہیں یہ اسمانی اعزاز ہیں ہمارے پاس فقیروں سارے کھڑے ہو گئے کھڑے کون ہوئے کوئی عام لوگ تھے مفتی اعزم ہندوستان مفتی کفیت اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کھڑے کون ہوئے شیخ العرب والعجب میرے مرشد حاج عبدالغفور عباسی مدنی رحمت اللہ علیہ میں آج بھی یاد کر رہا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں جن ہسٹیوں کے اس گناہگار نے دیکھا یا بیعت کی جن کا چہرہ دیکھو خدا یاد آ جائے سامنے آتے تھے کہ یہ لگتا تھا یہ فرشتہ آسمان سے اتر آئے یہاں کے لوگ ہی نہیں ہیں وہ ہستیاں پیر عبد المالک صرف صدیقی رحمت اللہ علیہ پیر عبد المالک صرف چوکریشی والے مولا عبداللہ بھیلوی رحمت اللہ علیہ پیر حضرت ملہ علیہ المرتضی صرف رحمت اللہ علیہ مستجاب خان صرف چترال والے ایک سو چالیس سال سے زیادہ عمر پائی کبھی تقریر نہیں کی بیان نہیں کیا صرف چپ کر کے نیچے گردن جھکا کے رب سے لوگ لگا کے بیٹھتے تھے تین لاکھ کافروں کو کلمہ بڑھا دے توجہ سے مراقبے سے تقریر کبھی بھی نہیں کی یہ لوگ ایسی ہستیاں یعنی دو سو کے قریب ایسے لوگ موجود تھے کھڑے ہو گئے حضرت حکم فرمائے جان دینے کے لئے تیار ہیں تم کیا ذمہتے ہو کہ ہماری طرح حضرت کا لباس تھا جیسے میں میں نے بیٹھا ہوں حضرت مولانا حافظ غلام حبیب صاحب نوراللہ مرشد عالم رحمت اللہ علیہ مسکین پر شریف میں یہ واقعہ سنایا مجھے یاد ہے فرمایا مجھے پیر عبد المالک سے رحمت اللہ علیہ مسکین پر لائے پہلی مرتبہ تم میں نے شیخ کو دیکھا تو حضرت نے لمبا کرتہ پہنا ہوا تھا قد چھوٹا تھا ملکہ پتلا سا جسم تھا چھٹانگوں میں وزن تھا ہاتھوں پہ اٹھا لے اور فقیر حضرت کو پالکی میں اٹھا لیتے تھے دنڈا اور اس میں چادل باندھ کے جیسے جھولا ہوتا ہے بیچ میں اپنے مرشد کو سلا کے کندو پہ اٹھا کے جاتے تھے دیکھ تو جب کرتہ دیکھا فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے اچھا اچھا یہ پیر بنے ہوئے ہیں اس لئے لمبا کرتہ پہنا ہوا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ پیر ہیں یہ دل میں وسوسہ آیا میں چلا لے دوسری دو دفعہ ملکہ آجائے اور دوسری میں خلافت بھی ملی حضرت سے برہرات فرماتے جب میں دوسری مرتبہ آیا تو میں نے دیکھا حضرت نے دھوتی باندھی ہوئی ہے اور اتنی چھوٹا سا کمیز پہنا ہوا ہے بلکل بچوں ملک کمیز پہنا ہوا بلکل چھوٹی تھی یہاں تک کمر سے تھوڑی نہیں چندھٹک رہی بس عجیب لگ رہے سے لیکن میں رویا اور میں نے فیصلہ کیا کہ تیرہ سوچ غلط تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کا لباسوں سے کوئی تعلق ہے زہر سے تعلق ہی نہیں یہ تو باطن سمارے پڑے ہیں یہ تو اندر کے کوٹھڑے آباد کیے پڑے ہیں یہ تو دل کی دنیا کو سجائے پڑے ہیں ان کا زہر سے تعلق ہی کوئی نہیں جس بندے نے ساری زندگی داڑی کا ایک بال بھی زہنی کیا کنگی کے ایک بال ٹوٹا ہوا اتنی بڑا تھیلہ حضرت نے بنایا ہر ٹوٹا بال اس میں رکھا ہر ٹوٹا بال اسی میں قدر دے وسیعت فرمائی کہ جب میں مروں تو یہ سارے میری نبی کی سنت کے بال جو میں نے حفاظت رکھے ہیں یہ میرے سینے پہ رکھ دینا داڑی کے ساتھ داڑی کے ساتھ رکھ دینا یہ قدر دیکھیں نبی سے عشق دیکھیں ان لوگ یہ ہیں مٹے ہوئے لوگ ایک صاحب تھے لنگر کی انٹیں اٹھا رہے تھے پہلے حضرت نے کچینٹیں بنوائی مسجد کے لیے نہر دون پڑی کچینٹیں بہ گئی فقیر بھاگے ہوئے حضرت کچینٹیں چلی گئی اب کیا کریں حضرت نے فرمایا فقیرہ ہمارا سعودہ کسی غریب مسکین سے تھوڑی ہے ہمارا سعودہ غنی سے ہے ہمارا تو غنی سے سعودہ ہے اگر اس نے کچی لے لی ہیں تو پھر پکی دے گا آپ بتائیں آپ اسی دنیا میں رہ رہی ہیں اسی زمانے میں ہم بھی ہیں وہ بھی اسی زمانے سے نکل کے گئے ہیں ساری زندگی حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے کرتے کو جیب نہیں لگائی جیب تھی نہیں جیب چھوڑے پیسہ ہاتھ میں نے لیا ایک بقصہ مسجد میں رکھا ہوا تھا جس نے ہدیہ دینے اسی میں ڈال دے جس کو ضرورت ہے نکال رہے ہیں کوئی طالع نہیں لگا رہے ہیں جس کو ضرورت ہے نکال رہے ہیں دیکھ رہی نہیں ہے ایک دن مسجد کے لیے تھکے دار آیا تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کے نوازے تھے بیٹے بنے ہوئے تھے تربیت دی کیونکہ میرے دادا خواج علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے صاحب کشف و قرامت بزرگ تھے بتی تی تی سال میں جوانی میں فوت ہوئے میرے والد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی تو ہماری دادی جی نے شادی نہیں کی ساری زندگی فقراء کی خدمت میں سر کی لنگر کی روٹیاں پکاتے فوت ہوئے دو دو سو بندے کی روٹی پکانا تقویٰ دیکھیں کبھی وضو نہیں چھوڑا با وضو آٹا گھنڈا لکڑیاں دھوتی تھی خودتے بشاپ کرتے ہیں جنگل کی لکڑیاں بلیت ہوتی ہیں گیلہ ہاتھ آٹے کو گیلہ ہاتھ لکڑی کو نہیں دھوتی تھی خوش کرتی تھی چھپروں پہ پھر ان کو آرام سے بیٹھ کے جلاتی تھی تقویٰ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کے فقیر ایٹیں اٹھا رہا تھا راستے میں مولیاں لگی ہوئی تھی لنگر کی تھی ایک مولی دیکھی باہر نکلی ہوئی تھی فقیر کے دل میں آیا یہ مولی کھاؤں لنگر کی ہے ہم بھی لنگر کے غلام ہیں کام کر رہے ہیں جب وہاں سے کن رہے تو مولی کو دیکھے بھی کیسے نکالو آکے پیچھے تو ساتھی ہوتے تھے تو حضرت کو کش ہو گیا حضرت نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ایک یہ مولیاں لگی پڑی ہیں ان میں ایک مولی نکال لاؤ جو بڑی موٹی اچھی خاصی ہو اس نے کہا خوش ہو گیا ابھی دیکھو حضرت کو پتہ چل گیا مجھے بوک بھی لگی ہے اور مولی بھی ہے جو میں نے دیکھی ہے اس نے دیکھی ہوئی تھی بڑی موٹی پتوں والی جا کے جلدی سے نکالی دھوکی عادت کے پاس لایا حضرت نے فرمایا پتے دھوئی ہیں نہیں پتے دھو نہیں فرمایا پتے بھی دھولاؤ جب پتے دھولایا حضرت نے فرمایا بیٹھو لیکن کھاؤ ایسے پہل اس کے پتے کھاؤ پہل اس کے پتے کھاؤ پھر مولی کھانا آدھا پتہ چبایا کڑوا تھا کھایا ہی نہ جائے رونے بیٹھ گیا تربیت ہے اللہ والے سے چھوڑ چھوڑتے ہیں آپ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر انداز کر دے گا وہ آپ کی کباہتیں بتائے گا کمزوریاں بتائے گا نشانتے ہی کرے گا اس کی ذمہ داری نہیں ہے جیسے والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا احترام آداب سکھانا سلیکہ سکھانا زندگی کا یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے مرشد کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ اپنے مردین کی اچھی تربیت کرے اور ان کے نقائص کی نشان دے ہی کرے حضرت نے فرمایا کہ پتے کھاؤ حضرت جی معاف کر دیں غلطی ہو گئی حضرت نے فرمایا فقیرہ دیکھو تیرا دل تھا میں یہ مولی نکال کے کھا لوں گا ہاں جی حضرت دل تھا تجھے پتہ نہیں ہے اس مولی کے ایک ایک پتے میں سارے لنگر کے فقیروں کا حصہ حق ہے ایک دن حاجی ابراہیم سبلانگری تھے پچھون سال لنگر پکایا مسکین پرشری میں اس کے بعد سید علاودین شاہ سے ورحمت اللہ علیہ جو ہمارے سروں کا تائٹ تھے تمہیں کیا پتہ ہیں ان ہستیوں کا ہم نے ان کو قریب سے دیکھا ہے ہم نے وقت گزارے حضرت کے ساتھ میرے پیر بھائی بھی تھے ہمارے آنکھوں سرکت آئیتے ہیں ہمارے کیا بات کر رہا تھا حاجی ابراہیم صاحب پچھون سال لنگر پکایا پھر حضرت شاہ صاحب لنگر پکا تے رہے مسکین پر کا میں نے آخری ان کی بیان میں سنا تو فرمایا مسکین پر کے راہ میں میں اگر مر جاؤں تو اس سے بڑی سعادت مجھے کوئی نہیں ہوگی دنیا میں اس ضعف میں فرمایا میں نے خود سنا اللہ اکبر حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں حضرت کے ساتھ جا رہا تھا حضرت گھوڑی بھی تھے جماعت پوری ساتھ تھی ایک گاؤں سے گزرے ایک ہندو نے دیکھا اللہ والے ہیں بھاگ کیا کہ لنگا حضرت میری دعوت کھائیں دیکھ ہوں میں ہندو آپ کو پتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم تو مسلمانوں کی چیزیں ہاتھ سے نہیں کھاتے تیری کے دیں ہم تو یہ دیکھو پانی کے گھڑے ہم نے ساتھ لی ہوئے اپنے گھڑے اٹھائے ہوئے پانی کے یہ سبزی ہمارے ساتھ ہے ارناج ہمارے ہم جہاں ٹھہریں گے کسی سے کچھ نہیں لیں گے جنسے تبلیگی جماعت صاحب آپ نے آئے حضرت نے کہا رونے لگیا کہ انہوں نے کہا چلو میرا کھانا نہیں کھاتے میرے گھڑنے کھالے میرے کھیت کے گھڑنے تو پاک ہیں فقیروں کو جاؤ ایک گھڑنہ توڑ لو جب توڑ لیا حضرت تو آگے تھے پیچھے تھے کچھ فقیروں نے گھڑنہ کھانا شروع کر دیا جب دیکھا حضرت نے گھڑنہ کھا رہے ہیں فرمیہ سارے کٹھے گھڑنے لیا واپس لے آئے فرمیہ آج ابراہیم یہ سارے گھڑنے اٹھاؤ اس کے کھیت میں پھینکیا ہو جس گھڑنے نے میری تربیت پر پانی بھیر دیا کہ ان کو میں نے آداب سکھایا تھے کہ کھانا پینا بیٹھ کے ہوتا ہے چلتے نہیں ہوتا اس کا مقصد ہے کہ اس کے گھڑنے میں بھی فرق ہے ہم یہ گھڑنہ بھی نہیں کھانے دیں اللہ بادی کے علاقہ ہے رہیمیار خان کا لیاتر پر کے علاقہ ہے وہاں اہل حدیث ہیں اہل حدیثوں کا آج بھی وہ بڑا شہر ہے حضرت نے وہاں پرگرام سیٹ کیا جانے کا اہل حدیثوں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ پیر ویسے پیر کا نام آجائے تو دوسرا ہوتا ہے بھی یہ بیٹی ہوگا بس پیر کی ایک چیڑ ہے پوری دنیا میں ہے چیڑ ہے کہ پیر جو ہے یہ بیٹی ہے میرے والے صاحبی فرماتے تھے کہ پیر جب تک بیدت نہ کرے اس کی پیری چمکتی نہیں اس کو بیدت کرنی پڑتی ہے پھر پیر پکا بن جاتا ہے وہ لیکن دین ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایک ترتیب نکا دی کہ یہ پیر آئے گا اس کو آنے نہیں دینا شہر میں بین کر دیا پورے شہر کو سیل کر دیا نوجوانوں کو ڈنڈے دیئے کہ ان کو اندر نہیں آنے جانا باہر رکھو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نے ایک مسجد دیکھی ویران ابھی گاؤں دیہات میں ویران مسجدیں ابھی پائی آتی ہے تو ویران مسجد میں حضرت نے فرمایا فقیروں کو اس کو صاف کرو اس کو دھو اسی میں اپنے بستہ رکھو سمان رکھو اور یہی رات اللہ اللہ کرے گا ادھر ہی رات گزارے گا مسجد کے نصیب جاگ گئے تمہیں پتہ ہے کہ بند گھر رب کا کھلا ہو تو کتنی فوش ہوا ہو اور پھر اللہ کے ولی نے قدم رکھا ہو اندر تو جیسے مغرب کی نماز پڑھی حضرت نے فرمایا فقیروں بیٹھ جاؤ ذکر کرو آپ حضرت ذکریں خفی کرتے لیں فرمایا نہیں زور سے ضربیں لگا اللہ 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 زور سے ضربیں لگوائی مسجد میں نتیجہ کیا نکلا کہ جتنی اہل حدیث تھے اللہ بات کے سب کو ذکر جاری ہو گیا پورے شہر میں ذکر جاری مردوں کو ذکر جاری عورتوں کو ذکر جاری روٹی پکاتی عورت اللہ اللہ کرنے لگے مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرنے لگے لو یہ تو شہر سے باہر بیٹھے تھے پھر سارے دس پندرہ منٹ کے بعد ایک دوسرے سے کھٹے ہو گئے سارے جو آئے سامنے اللہ 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 کام پرے ہیں مجھے یاد ہے ہم ایک دفعہ دار السلام آیا حضرت سید العزید شاہ سمناوراللہ مرکدہ کہ زیارت کے لئے ہاتھا رکھتا میں ہمیشہ میں بیٹھا ہی تھا اسی کرب و جوار کا کوئی اہل عدیس آئے کہنے لگا کہ میں اہل عدیس ہوں پیری مریدی کو نہیں مانتا لیکن میں ایک مسئلے میں فنس گیا ہوں میں ساپ ویڑا رکھتا مسئلے میں فنس گیا ہوں کیا اس لیے کہا رات سے میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے وہ کہتا میں فنس گیا ہوں اب میں نے سوچا بھی ہمارے والے پر اس کو مانتے نہیں ہیں تو میں نے معلومات لی کہ آپ دلوں کے سارے مسئلے کو سمجھتے ہیں آپ مجھے بتائیں بھی میری زبان اللہ اللہ کرے میرا دل اللہ اللہ کرتا میں بیٹھو ہوں حضرت شاہ سے رحمد اللہ علیہ مسکرائے اس کی کیفیت کو اور میں نے آنکھوں سے دیکھا اس کا دل ایسے نکلتا تھا ایسے ایسے تھا 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 وہ کہہ رہا تھا میں اپنے کانوں میں اللہ اللہ سن رہا ہوں اپنے دل حجی کیفیت بنی ہو جی جب رب راضی ہوتا ہے تو ایسے سبب بنا تو حضرت کیا پردہ لگا ہوا تھا مسجد کی اندر ایسے پردہ کہ آپ نے پردہ ایسے ہٹایا پھر میں اندر آ جاؤ اندر جا کے حضرت نے اس کے اوپر توجہ ڈالی اس کی کیفیت کو ٹھنڈا کیا پھر اسے بیعت کیا پھر اسے صحیح طریقے سے ذکر کا طریقہ سمجھا یہ ایسے ذکر کو بیعت ہوا تو جب حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ نے وہاں ذکر کرایا تو وہاں اندر جب ذکر جاری ہوا تو سارے اہل عزیز آئے حضرت کے پاس معافی مانگی سارے بیعت ہوئے چھوٹے بڑے بیعت ہوئے عورتیں بیعت ہوئیں اور حضرت نے تین دن انہی کی مججد میں ذکر مراقبہ کرایا اور بڑی بات یہ ہے کہ آج تک وہ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ حاجی صحف اللہ ایک بڑا وزیر ہوتا تھا مذہبی امور کا پہلے آپ زمانے میں گزرہ خود ہو گیا وہ اس کے دادے اور باپ کی بات ہے جب میں نے سنائی گیا یہ سارے لوگ مسکین پور میں آتے ہیں اب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ آپ کبھی آئیں اب تو خیر ہر طبقہ آتا ہے